موسیقی جب بن گئی حیات موامہ میرے لیے جب بن گئی حیات موامہ میرے لیے لٹکا سر سلیب مسیحہ میرے لیے جب بن گئی حیات موامہ میرے لیے لٹکا سر سلیب مسیحہ میرے لیے کانٹوں کا تاج سر پہ خوشی سے سجا لیا کانٹوں کا تاج سر پہ خوشی سے سجا لیا پسلی میں ہس کے کھا لیا نیزہ میرے لیے ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ ایک حرف مانگنے کو اٹھائے تھے میں نے ہاتھ اس نے لہو سے لکھا صحیفہ میرے لیے تارک میں دب گیا جو گناہوں کے بوجھ سے ایک شخص آسمان سے اترا میرے لیے جب بن گئی حیات موامہ میرے لیے لٹکا سر سلیب مسیحہ میرے لیے مسیحہ میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بھینوں ہم خداوند یسو مسیح کے سلیبی کلمات میں سے ساتھویں کلمے پر پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے خداوند یسو مسیح نے سر سلیب سر دار جانکنی کے عالم میں نسل انسانی کے گناہوں کی موافع کے حصول کا انتظام کیا نمبر دو خداوند یسو مسیح نے سر سلیب سر دار جانکنی کے عالم میں بنی آدم کے واسطے نجات کا انتظام کیا یعنی نسل انسانی کے لیے خدا کے فردوس کا دروازہ کھول دیا نمبر تین آپ نے محبت کے سارے تقاضوں کو پورا کیا اور اپنے باپ کے احکام و قوانین کی تکمیل کے لیے اپنی والدہ کو پوری محبت اور پوری عزت دیتے ہوئے اپنے شاگرد کے سپرد کیا اور شاگرد کو احساسِ ذمہ داری کے ساتھ لبریز ہونے کا حکم دیا اور فرمایا اے عورت یہ تیرا بیٹا ہے اور شاگرد سے کہا دیکھ یہ تیری ماں ہے نمبر چار آپ نے اپنے آپ کو جب کفارے اور فدیے کے طور پر قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا اور آپ کے پاکیزہ کندوں پر تمام کی تمام نسلِ انسانی کی بدکرداریوں کا بوجھ آ پڑا گناہوں کا بوجھ آ پڑا حرام کاریوں کا بوجھ آ پڑا اور خطاؤں کا بوجھ آ پڑا تو اس قدوسو برحق اور بزرگو برتر نے جس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کجرفتاری پر نگاہ نہیں کر سکتا آپ کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا چنانچہ آپ کی زبانِ اقدس اور مقدس ہونٹوں سے نکلا اے لی اے لی لما شبکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جب آپ کی جسمانی عذیت جب آپ کی جسمانی تقلیف جب آپ کی جسمانی مصیبت جب آپ کی جسمانی اداسی جب آپ کی جسمانی محرومی جب آپ کا جسمانی درد جب آپ کا جسمانی کرب جب آپ کا جسمانی ملال جب آپ کا جسمانی رنج جب آپ کا جسمانی غم جب آپ کا جسمانی دکھ اور جب آپ کی جسمانی پیاس اروج کو پہنچ چکی اور آپ کی قربانی کی ساری کی ساری منزلیں تیہ ہو چکی تو آپ نے با آواز بلند فرمایا میں پیاسا ہوں جس کا مطلب تھا ایک تو میری عذیت اروج کو پہنچ چکی اور میں برہ قربانی کے طور پر پورے طور پر قربان ہو چکا ہوں کوئی کمی باقی نہیں رہی اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو آپ نے اپنے باپ کی پاکیزہ منصوبے کو آپ نے اپنے باپ کی پاکیزہ ارادے کو آپ نے اپنے باپ کی پاکیزہ کام کو پورے طور پر مکمل کر دیا ہے تب آپ نے با آواز بلند فرمایا تمام ہوا جب آپ اپنے باپ کے سونپے ہوئے تمام کے تمام کام کو تکمیلی شکل دے چکے اور وقت آیا کہ آپ باپ میں سے نکلے تھے باپ میں لوٹ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو اپنے باپ کے پاکیزہ اور مذہبوت ہاتھوں میں سونپنا پسند کیا اگر آپ با آواز بلند اپنی روح کو اپنے آسمانی باپ کے ہاتھوں میں سونپنے کا اعلان نہ فرماتے تو یقیناً ابھی آپ کی روح مقدس آپ کے جسم مبارک سے خارج نہ ہو پاتی چنانچہ پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا پھر سنیئے پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا لوکہ رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی باقش اور پاکیزہ انجیل کا تئیسما باب اور اس کی چھالیسمی آیت مقدسہ صفحہ نمبر اناسی پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیو اور میری پیاری بہنو خداوند یسو مسیح اپنی جسمانی زندگی کے ایام کے دوران اپنے مقدس ہونٹوں سے اور اپنی پاکیزہ زبان سے اس حقیقت کو یوں بیان کیا کرتے تھے کہ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو سن لیجئے میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو یوہنہ رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی باقش اور پاکیزہ انجیل کا چودمہ باب اور اس کی گیارویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 99 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے اس آیت مبارکہ سے خداوند یسو مسیح کا مطلب یہ تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں میں باپ میں سے نکلا ہوں اور باپ میں لوٹ جاؤں گا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تمہیں یقین نہ آئے تو میرے کاموں کے سبب ہی سے جان لو کہ مردوں کو زندہ کون کر رہا ہے اندوں کی آنکھیں کون کھول رہا ہے بہروں کے کان کون کھول رہا ہے گونگوں کی زبانیں کون کھول رہا ہے کوڑیوں کو پاک صاف کون کر رہا ہے آسمان پر سے روٹیاں کون بھیج رہا ہے پانیوں اور آنڈیوں کو حکم کون سنا رہا ہے تو فانوں کا رخ کون تبدیل کر رہا ہے پانیوں پر چل کے کون دکھا رہا ہے اور اسی طرح کے ہزاروں افالو آمال سے اندازہ لگا لو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں میں باپ سے الگ نہیں ہوں اور میرا باپ مجھ سے الگ نہیں ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں یوہنہ رسول کی معرفت مسیح خدا مند کی زندگی باقش اور پاکیزہ انجیل کا سولمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت مقدسہ سفہ نمبر ایک سو ایک پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے سن لیجئے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یوہنہ رسول کی معرفت مسیح خدا مند کی زندگی باقش اور پاکیزہ انجیل کا سولمہ باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت مقدسہ سفہ نمبر ایک سو ایک پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے خدا مند یسو مسیح اس حقیقت کا برملہ اعلان کیا کرتے تھے کہ میں اس کائنات کے خالق مالک رازق اور حاکم میں سے نکلا ہوں میں بائبل کے زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالعابات تک قائم اور دائم رہنے والے خدا میں سے نکلا ہوں میں حی القیوم میں سے نکلا ہوں میں حق تعالی میں سے نکلا ہوں میں حاکم الحاکمین میں سے نکلا ہوں میں سلطان السلاتین میں سے نکلا ہوں میں معبوتوں کے معبود میں سے نکلا ہوں میں خدامندوں کے خدامند میں سے نکلا ہوں میں بگوانوں کے بگوان میں سے نکلا ہوں میں یزدانوں کے یزدان میں سے نکلا ہوں میں دیوتاؤں کے دیوتاں میں سے نکلا ہوں میں بادشاہوں کے بادشاہ میں سے نکلا ہوں میں حمادان میں سے نکلا ہوں میں حمادید میں سے نکلا ہوں میں حقیقی نور میں سے نکلا ہوں میں سچے عادل میں سے نکلا ہوں میں کام المحیب میں سے نکلا ہوں میں خدا بزرگ و برتر میں سے نکلا ہوں میں خدا قدوس و برحق میں سے نکلا ہوں میں خدا عزلی و عبدی میں سے نکلا ہوں میں خدا اول و آخر میں سے نکلا ہوں میں معورہِ رنج و ملال میں سے نکلا ہوں میں بے گانہِ پستی و زوال میں سے نکلا ہوں میں بے نظیر و بے مثال میں سے نکلا ہوں میں شہنشاہِ جاہ و جلال میں سے نکلا ہوں میں مالکِ ماضی و حال میں سے نکلا ہوں میں خالقِ استقبال میں سے نکلا ہوں یعنی میں خداِ ذل جلال میں سے نکلا ہوں اور اسی میں لوٹ کر جانے والا ہوں ہم نے دیکھا قادرِ مطلق نے جب ساری کائنات کے اندر پھیلے ہوئے بنی آدم کی بد کرداریوں حرام کاریوں ریاہ کاریوں اور فریب کاریوں کا بوجھ اپنے پاکیزہ بیٹے کے کندوں پر دیکھا بنی آدم کی ساری غلازتوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا بنی آدم کی ساری ہماکتوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا بنی آدم کی ساری خباستوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا بنی آدم کی ساری نجاستوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا اور بنی آدم کی ساری کی ساری بدکاریوں کو خطاؤں کو بدیوں کو تکثیروں کو اور گناہوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھا چنانچہ خدا قدوس و برحق اور بزرگ و برطر نے کچھ دیر کے لیے اس برہ قربانی کو جس نے اپنے آپ کو بطور کفارہ اور بطور فدیہ دے دیا چھوڑ دیا اور وہ چلا اٹھا ایلی ایلی لما شبکتنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا لیکن خداوند یس مسیح ہمیشہ کے لیے چھوڑا جانے والا نہ تھا کیونکہ اس کی ذات میں ہرگز چھلنا تھا اس کی ذات میں ہرگز گناہ نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز بدی نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز کھوٹ نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز عیب نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز نقص نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز کمی نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز کمزوری نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز داغ نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز دبا نہ تھا اس کی ذات میں ہرگز جھری نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز خطا نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز تقصیر نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز حکم عدولی نہ تھی اس کی ذات میں ہرگز نافرمانی نہ تھی چنانچہ آپ بڑے وسوک سے سچ سچ کہا کرتے تھے باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں کوئی اسے مجھ سے چھینتا نہیں بلکہ میں اسے آپ ہی دیتا ہوں مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا یہنہ رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی باقش اور پاکیزہ انجیل کا دسما باب اور اس کی ستروی اور اٹھاروی آیات مقدسہ صفحہ نمبر چورانمے پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں مسیح خداوند کے ان اقوال کے مطابق آپ نے سرے سلیب بلند آواز سے اپنے باپ کو مخاطب کر کے پکارا اور کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سوپتا ہوں اور جب تک آپ نے ایسا نہیں کہا آپ کا دم نہیں نکلا آپ کی جان نہیں نکلی اور آپ کی روح مقدس نے آپ کے جسم مبارک میں سے پرواز نہیں کی کیونکہ آپ کہا کرتے تھے کہ میں آپ ہی اپنی جان اپنی روح اپنے باپ کو سوپتا ہوں اور آپ ہی واپس لینے کا اختیار رکھتا ہوں اور یہ حکم میرے باپ سے مجھے ملا ہے واہ بھائی واہ چنانچہ اس کلمے کو ملاپ کا کلمہ کہتے ہیں کیونکہ اس کے باپ نے بنی آدم کی غلازتوں کو اپنے بیٹے کے کندوں پر دیکھ کر کچھ وقت کے لیے اسے چھوڑ دیا چنانچہ اس نے اپنے باپ کو اے خدا اے خدا کہہ کر پکارا جبکہ آپ کبھی اپنی جسمانی زندگی کے ایام کے دوران آسمانی باپ کو خدا کہہ کر نہیں بلکہ باپ کہہ کر پکارا کرتے تھے لیکن جب آپ اپنی جنگ جیت گئے آپ اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو پایا تکمیل تک پنچا چکے آپ اپنے آنے کے اغراض و مقاصد کو تکمیلی شکل دے چکے آپ بنی آدم کے گناہوں کی موافق حصول کے کام کو مکمل کر چکے آپ بنی آدم کو نجات دلانے میں کامیاب ہو گئے آپ خدا کے فردوس کا دروازہ نسل انسانی کے لیے کھولنے میں کامیاب ہو گئے آپ نے بتاور برہِ قربانی اپنے آپ کو زبا ہونے کے لیے کمال رضا مندی اور آمادگی کے ساتھ پیش کر دیا آپ نے خاموشی کے ساتھ مار کھائی سر پر کانٹوں کا تاج رکھوایا پسلی میں نیزہ کھایا آوازیں سنیں فبتیاں سنی ندامت اٹھائی شرمندگی کی موت مرنا پسند کیا اور لکڑی پر لٹکائے جانے کو اپنے لیے لانت محصوب نہ کیا بلکہ اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو الف سے لے کر یہ تک پورا کیا اور آپ کی قربانی عالمِ بولا پر خدا مندوں کے خدا مند کے حضور میں اور معبودوں کے معبود کے حضور میں بنی آدم کے حق میں قبول ہوئی اور آپ جنگ جیت گئے آپ غالب آئے آپ شیطان کو ہیرا چکے آپ دنیا کو ہیرا چکے آپ دنیا کی خواہشوں کو ہیرا چکے آپ دنیا کی غلازتوں کو ہیرا چکے ایمن کہ آپ موت پر غالب آئے آپ سلیب سے ڈر کر بھاگے نہیں آپ ٹکرا گئے اس لانتی موت سے اور لانت کے اس نشان کو یعنی سلیب کو زندگی کا نشان بنا دیا حیات کا نشان بنا دیا اپنے پاکیزہ اور پویتر انمول مقدس عظیم گران قدر گرام آیا اور گران قیمت خون کے ساتھ اپنی عظیم و شان اور بے مثال لا زوال اور باکمال قربانی کے ساتھ کتنے لاظر کہہ رہے ہیں کتنی حیرانی کے ساتھ زندگی دیتا ہے یسو اور فراوانی کے ساتھ اس نے اپنا لادلا اکلوتا بیٹا دے دیا وہ محبت کی خدا نے نسل انسانی کے ساتھ آدمیت کی یہ مورت کس قدر مہلی سی تھی دل گئی تیرے لہو سے تیری قربانی کے ساتھ جی اٹھا ہے آدمی تارک مسیح کے خون سے مر چکا تھا آدمی آدم کی نادانی کے ساتھ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سلیب پر بھی مسیح خداوند کا وہ کول پورا ہوا کہ میں اپنی جان اپنی روح اپنا آپ اپنے باپ کو خود ہی دیتا ہوں تاکہ خود ہی واپس لینے کا حق بھی رکھوں کوئی میری جان میری روح مجھ سے چھینتا نہیں چنانچہ مسیح خداوند کی موت کوئی عام انسانوں جیسی موت نہیں تھی بلکہ باوقار اور عظیم و شان موت تھی جب تک آپ نے اپنے باپ کو اپنی روح کے سونپنے کے لیے درخواست نہیں کی آپ کی روح اقدس نے آپ کے جسم مبارک میں سے پرواز نہیں کی پھر یسو نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں اور یہ کہہ کر دم دے دیا اور جس باپ نے بنی آدم کی غلازتوں ہماکتوں نجاستوں بتالتوں خجالتوں زلالتوں خواجتوں اور شرارتوں کے سبب سے کچھ وقت کے لیے اپنے بیٹے سے الگ ہونا اور چھوڑ دینا پسند کیا تھا اس نے پھر سے اپنی ذات میں سے نکلے ہوئے اپنے بیٹے کو قبول کیا اور یوں آپ کی روح مقدس نے آپ کے جسم مبارک میں سے پرواز نہیں اور آپ نے یہ کہہ کر دم دے دیا ہم جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کا مقدس بدن مبارک جسم خاک میں نہیں سڑے گا خاک میں نہیں گلے گا بلکہ وہ اپنے کول کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا تاکہ بنی آدم کو نجا دہندہ کی حیثیت سے یقین دلائے کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں میں اپنی جان باپ کو دیتا بھی ہوں اور باپ سے لیتا بھی ہوں میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا اور پھر واپس لوڑ کر باپ میں جاتا ہوں اور وہ بہتوں کے دیکھتے دیکھتے عالم بالا پر اٹھایا جائے گا چنانچہ اس نے جنگ جیت لی اس نے لڑائی جیت لی وہ مغلوب نہیں غالب ہوا وہ مفتور نہیں فاتح ہوا اور باپ کے ساتھ ہمارا بھی ملاب کروایا اور پھر اپنا بھی ملاب کیا اور قادر مطلق نے اس کو قبول کر کے اس بات کی زمانت دی کہ ہمارے حق میں اس کی قربانی قبول ہو چکی اب جو کوئی چاہے یسو مسیح پر ایمان لاکر اپنے گناہوں کی معافی کے حصول کو اپنے لیے ممکن بنا سکتا ہے نجات اور چھٹکار خلاصی اور مخلصی رہائی اور آزادی مقتی اور سالویشن کا تحفہ حاصل کر سکتا ہے قادر مطلق کے فردوس میں داخل ہو سکتا ہے خدا کے نئے نظام کائنات میں داخل ہو سکتا ہے اور قادر مطلق کے آسمانی شہر نئے یروشلم میں داخل ہونے کا حق عزاز استقاق شرف اور پریبلج حاصل کر سکتا ہے وہ مر گیا حیات کا پیکر سلیبی موت ہم کو حیات جابدان دینے کے واسطے ہم کو مقام دوستان دینے کے واسطے یسو کھڑا ہے اپنی جان دینے کے واسطے خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور توفیق دے کہ ہم خدا مند یسو مسیح میں ہو کر زندہ حقیقی حتمی لا تبدیل اور عبدالآبات قائم اور دائم رہنے والے اپنے خالق مالک رازق اور حاکم کے ساتھ عبدی ملاپ کر لیں خدا مند آپ سب کو برکت دے آمین موسیقی